بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چاہتا تھا کہ ہماری اکثر فرکشلز کے اوپر ایسی بات کی جائے ادھر پلیز ان کو کہنے پیچھے چپ ہو جائے ادھر پیچھے دیکھیں جی جو سہر نے بات کی یہ اصل میں یہ دو طرز زندگی ہیں ایک زندگی دو ایکسٹرینز ہے جس کو آپ مٹیریلسٹ زندگی کہتے ہیں اگر میں اس کی کوئی شکل آپ کو دینا چاہوں تو میں چلے اپنے یہاں ان لوگوں کی نام نہیں لیتا جو میں اومنچلسوں میں لیتا ہوں تو میں یہاں کہوں گا انٹرنیشنلی ڈانلڈ ٹرمپ وہ شکل آئے گی جو کہ مٹیریلسٹ ہوتے ہیں زندگی کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ پیسہ بنانا اپنا دھیان رکھنا اپنی اپنی زندگی کی بہتر کرتے جانا اور ان کی اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا جانور بھی آتے ہیں بچہ پیدا کرتے ہیں کوئی زیادہ کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے کھا پی کے وہ بھی چلے جاتے ہیں دوسری طرف جو اللہ نے اس دنیا میں پیغمبر بھیجے تھے وہ سارے ایک ہی پیغام لے کے آئے تھے وہ دوسری زندگی تھی اور وہ یہ تھی کہ آپ کو اللہ نے کسی مقصد کے لئے پیدا کیا اور یہ ایک زندگی ایک امتحان ہے آپ کا کہ جتنا اللہ آپ کو دیتا ہے آپ اس سے کیا کرتے ہیں کیا ڈانلڈ ٹرمپ بن جاتے ہیں تو اس کی تو کوئی اینڈی نہیں ایک محل دوسرا پیسہ ایک ارب ڈالر دو ارب اس کی کوئی گنتی نہیں ہے یا آپ ایک ذمہ دار انسان کی طرح رہتے ہیں اور آپ اپنے معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر میں کیسے اس دنیا سے جانے سے پہلے اور لوگوں کی زندگی بہتر کر سکتا ہوں جن کو اللہ نے وہ نہیں دیا جو مجھے دیا یہ ہیں دو ڈیفرنٹ لائف سٹائل ایک ہے سپیریچل اور دوسرا ہے مٹیریلسٹ اور ایک میں اللہ آپ کو وہ جو آپ قرآن میں آپ نماز جب پڑھتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کو سارے پانچ پانچ وقت کے نمازیوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ وہ مانتے کیا اللہ سے پانچ وقت کی نماز ایک ہی چیز مانتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو تُو نے نیمتیں بکشی ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پر لگ گئے تو یہ دو راستے ہیں آپ کے اور یہ یاد رکھیں یہ راستہ ہوتا ہے منزل نہیں ہوتی آپ اللہ سے راستہ مانگتے ہیں ایک ہے خوشی کا راستہ دوسرا راستہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خوشی کے پیچھے جا رہے ہیں اور اصل میں آپ کی تباہی کا راستہ ہے یہ میری زندگی کا تجربہ ہے میں کوئی دینی آدمی نہیں تھا میں نے اپنی کیونکہ اللہ نے کرکٹ کی وجہ سے مجھے موقع دیا دنیا کی جیٹ سیٹ کے اندر پھرنے کا دنیا انٹرنیشنل ایلیٹ کو دیکھنے کا یہ میری observations ہیں کہ میں جن لوگوں کو شروع میں سمجھتا تھا کہ وہ لائف سٹائل پاپ سٹارز فلم ایکٹرز امیر ترین لوگ میں بات کروں جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کی بڑی خوش زندگیاں ہوں گے یہ کیونکہ ہم سارے فلموں میں دیکھتے تھے کہ وہ ان کی زندگیاں اور سارے سوچتے تھے کہ ہم یہ بنا چاہتے ہیں تو جب میرا ایک زندگی کا ذاتی تجربہ ہوا تو میں نے آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا کہ ان سے تو یہ تو اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر کیونکہ میں نے ان کی زندگیاں اندر سے دیکھی ایک قرآن کی میں نے بعد میں آیت بھی پڑھی کہ جن کو تم بڑے حسد سے دیکھتے ہو تو میں نہیں پتا کہ اصلیت کیا ہے تو میں نے اپنے آنکھوں سے اصلیت دیکھتے تو یہ تو ایک میرے ہی زندگی میں ایک اور اللہ ہر کی زندگی میں اس کو موقع دیتا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیلف کریکشن کے لیے ہر کو ایک موقع دیتا ہے جھٹکہ دیتا ہے اللہ کسی کو بھی زندگی میں کہ اپنا رخ بدل لو جس رخ پہ جا رہے ہو تو میرا میری والدہ کی کینسر تھی وہ نہ ہوتی ہو سکتا ہے کہ میں بھی سمجھتا کہ وہ جو دوسری زندگی پر شد لگا رہتا تو جب ایک آدمی ایک اتثان کو وہ جو موقع ملتا ہے اس میں وہ پھر جب وہ سوچتا ہے انگلائز کرتا ہے تو وہ اس کا پھر راستہ بدل جاتا ہے اور وہ پھر قرآن میں یہ بھی ہے کہ میں جب چاہوں کسی کو سیدھے راستے پر لگا سکتا ہوں تو میرا وہ راستہ آیا جب میری والدہ کی کینسر تھی مجھے پتا چلا کہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں کوئی کینسر ہسپیٹل نہیں تھا اور جب والدہ کی کینسر اور تکلیف دیکھی تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ عام آدمی کے پر کیا ہوتا ہوگا نہ تو اپنی والدہ کو باہر لے گیا لیکن میں نے سوچا کہ ایک عام گھرانے میں کیا ہوتا ہوگا کیونکہ کینسر باقی بیماریوں سے بہت فرق ہے کینسر ایک پرولانگ بیماری ہے کینسر کے اندر بڑی آہستہ 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 آپ ایک انسان کو اپنے سامنے تکلیف پہ ایک انسان کو آپ جب جاتے دیکھتے ہیں وہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا کہ اکڈم آدمی گیا ایکسیلنٹ میں گیا وہ ایک بڑا لمبا پروسس ہوتا ہے جو آپ ایک اپنے قریبی انسان کو تکلیف پہ دیکھتے ہیں اس کو آپ جاتے ہیں اس کو سکڑتے دیکھتے ہیں تو وہ جو میں سوچا کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے میں باہر بھی لے گیا لیکن ایک غریب گرانے میں کیا ہوتا ہے میں نے کبھی اپنے سے سوال ہی نہیں کیا تھا تو وہ جو دور تھا جب میری والدہ کا جو ٹریٹ پنٹ کیا ہے جب یہاں تھی اور جب وہ اس دنیا سے جب تک گئی مجھے موقع ملا ہاسپٹلز پر جاک دیکھنے کا کیونکہ میں ڈاکٹرز دھونڈتا تھا یہاں جو کینسر کو سمجھتے تھے تو ان کے میرے مریض دیکھے میو ہاسپٹل میں دیکھا تو جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بچارے غریب لوگ سب کچھ بھیج دیتے ہیں سارا کچھ کیوں کینسر کی ٹریٹمنٹ جو نوے فیصد لوگ تو کینسر کا علاج ہی نہیں کروا سکتے ہیں یہ جو نائلہ نے بڑی اچھی پریزنٹیشن دی اس نے تو آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ایک مریض کے اوپر کم سے کم خرچہ اگر پورا آپ کینسر کی ٹریٹمنٹ دیکھیں نو دس لاکھ روپیہ ہے نو دس لاکھ روپیہ تو کم سے کام ہے یہ بڑھتا جائے کروڑوں پیسے اوپر چلا جاتا ہے تو کتنے گھرانے ہیں غریب اپنا علاج کروا سکتے ہیں تو یہ کسی نے بھی نہیں سوچا کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ پچارے غریب کیا کرتے ہیں وہ جب آپ کہانیوں سنیں گے اپنے زیور بیج دیتے ہیں گھر سب کچھ بیج دیتے ہیں جب تک وہ ان کا مریض جاتا ہے وہ بالکل تباہ ہو چکے ہوتے ہیں تو تب یہ آئیڈیا آیا کہ ایک ایسا کینسر ہنسپیٹل بڑھے نہ پیسے والے لوگوں کو باہر جانا پڑے کیونکہ باہر لے جانا میں اپنی والدہ کو لے کے گیا مجھے انگلینڈ میں تو جانتے تھے لوگ میں تو سوٹ کرکٹ سٹار تھا اس کے باوجود اتنا مشکل کام ہے آپ جب باہر لے کے جائیں کسی رشتہ دار کو کیونکہ وہاں سپورٹ سسٹم چاہیے فیملی چاہیے لمبی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی مشکل اور اگر یہاں آج شوکت حانم میں آپ اگر دس روپے میں وہی علاج کرواتے ہیں وہی دوائیں جو باہر آپ کروائیں تو وہاں سو روپے کا ہوتا ہے اگزیکلی وہی ٹریٹمنٹ اگر یہاں دس روپے کیا وہاں سو روپے کی ہے تو پہلے ایکسپینسل بھی زیادہ پھر باہر لجانا تھرانا آپ کی فیملی بھی نہیں آپ کیسے سارے رشتہ داروں کو لے کے تو میں نے تب سوچا کہ ایک ایسا ہسپینل بنے کہ نہ تو یہاں سے لوگوں کو باہر جانا پڑے پیسے والے لوگوں کو بھی اور ساتھ جو کہ جو ہماری تب بہت بڑا چیلنج تھا کہ پچھتر فیضت بریزوں کا یہاں مفتلاج ہو اور وہ لوگ ہوں جو کہ غریب بھیران ہوگئے تو یہ تھا چیلنج آج سے نائنٹی فور کے اندر چورانوے میں ہم نے یہ ہسپینل کھولا کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ چلے گا کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ پاسبل ہے کہ پرائیوٹ کینسر ہسپینل پچھتر فیصد کینسر کے مریضوں کا مفتلاج کریں سارے یہ بلکہ ایک دو مضبون بھی آگئے کہ جناب یہ تو ہسپینل بند ہو جائے گا یہ وائٹ الیفرٹ ہے تو یہ جو آپ نے دیکھا آج جو فگرز دیکھیں یہ کہیں بھی دنیا کے اندر کسی کینسر ہسپٹل میں کہیں بھی یہ نہیں ہو رہا جو یہاں ہو رہا ہے کوئی دنیا کے اندر پرائیوٹ کینسر ہسپٹل نہیں ہے میں چیلنج کرتا وہ دس پسند بھی نہیں دیکھ سکتا غریب مریضوں کو مفتلاج کر سکتا ہندوستان میں تاٹا انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے یہاں ڈاکٹرز نے جا کے دیکھا شروع میں پانچ پسند مریضوں کا مفتلاج کرتے ہیں تاٹا انسٹیٹیوٹ گورنمنٹ کے بھی پیسے ملتے ہیں ان کو انڈاؤمنٹ گورنمنٹ تاٹا انڈسٹریز کا وقف بھی ہے گورنمنٹ بھی پیسے دیتی ہے پھر بھی پانچ پسند کو مفتلاج کرتی ہے تو یہاں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ ذرا فگرز دیکھیں اپنے ذہن میں کہ چھے عرب روپیہ خسارہ ہوگا اس سال چھے سو کروڑ روپیہ ستر کروڑ میں ہسپٹل بناتا تو یہ کونسی لوجک ہے یعنی آپ کیسے یہ یہ آپ کیسے کہیں گے کتنا زیادہ پیسہ اس باری پورا ہوگا یہ میں مجھے یاد ہے میں نائنٹی پچانوے کے اندر ہم جب پریزنٹیشن ہوئی تو اس نے کہا کہ اگر آپ نے اتنے زیادہ جو ہمارا ایک امریکن آیا تھا سی ایو تو اس نے کہا کہ جناب اگر آپ نے اتنے زیادہ مریضوں کا مفتلاج کیا جو تین مہینے میں ہسپٹل بند ہو جائے گا تو اس نے کہا پانچ پرسنٹ سے زیادہ نہ کریں یہ پچانوے کی بات ہے تو ہم نے تو میں نے تو پیسہ یہ کٹھا کیا تھا لوگوں سے یہ کہہ کے کہ یہاں ہم ستر فیصد لوگوں کو مفتلاج دیں گے تو وہ بڑا اس مجھے ابھی بھی یاد ہے اس کا نام ڈیویڈ بوش تھا ڈیویڈ بوش اس نے کہا یہ تین مہینے میں ہسپٹل آپ کا بند ہو جائے گا اڈوائز کیا بورڈ میمبرز کو تو وہ تو چلا گیا تین مہینے کے بعد تو آج آپ یہ دیکھ لیں کہ ستر کروڑ پہ جو ہسپٹل بنا تھا آج اس کے اوپر چھے عرب روپیہ صرف غریب مریضوں کے علاج میں لگے گا چھے عرب روپیہ تو اس کا اس کا میں آپ سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں یہ آپ جیسے لوگ جن کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے کہ ہمارا اس زندگی میں کوئی مقصد ہے کہ ہم صرف اپنے لئے نہیں زندہ رہ رہے ہیں ہمارے پاس جو یہ ورڈ ہے سوشل رسپونسیبیلٹی یہ اصل میں یہ اللہ کے اوپر یہ اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہوکے ایک اپنی انسانیت کے لئے ذمہ داری لیتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے یہ پاکستانی قوم کی وجہ سے یہ جو ہم اپنے کئی دفعہ ہم ساری چیز برائی دیکھتے ہیں مشکل دیکھتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہسپتالوں کا حال دیکھتے ہیں تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں ہم ڈپریس ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی برا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ہم پیچھے رہے سارے برے صغیر میں سب سے پیچھے رہ گئے میں ہندوستان سے جب پاکستان کرکٹ کھیل کی آتا تھا تو لگتا تھا کسی غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آ گئے ہیں اب وہ بھی آگے نکل گئے ہیں سب لیکن میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جو اس ملکی طاقت ہے وہ اس ملکی اس ملک کے لوگ ہیں اس ملکی عوام ہیں یہ بڑے تکڑے لوگ ہیں یہ بڑے زبردست لوگ ہیں یہ میں آپ کو کئی دفعہ میں یہ انسیڈنٹ لوگوں کو بتاتا ہوں ڈاکٹر شفاق احمد ڈاکٹر شفاق احمد خان بہت ایک جنون انٹیلیکچل تھے پاکستان کی تو وہ مجھے ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہانی سنائی وہ کہتے ہیں وہ نائنٹین سکسٹیز میں چائنہ گئے ماؤ کو ملنے ماؤ ان کے بہت بڑے ہیرو تھے تو ماؤ کا ایک دن ہوتا تھا جب وہ دریاء یینکسی کی دریاء کو تیرتا تھا تو بڑی دنیا کھڑی ہوتی تھی اس کو دیکھنے کے لیے تو وہ جب تیر کے آتا تھا پھر وہ لوگ لائن ہوتی تھی تو وہ لوگوں سے ملتا تھا تو کہتا میں بھی لائن میں کھڑا ہو گیا تو ماؤ نے باری باری لوگوں سے ہاتھ ملا رہا تھا کہتا جب میں پاس آیا تو اس نے میرے سے ہاتھ ملا کے پوچھا کہ where do you come from ڈاکٹر شواق احمد نے کہا میں پاکستانی ہوں تو کہتا وہ رکیا کہتا آپ بہت عظیم قوم ہو اب ڈاکٹر شواق احمد نے سوچا کہ پتہ نہیں کہیں تنزدو نہیں کر رہا یہ اس نے کوئی سیریس ہے یہ کہہ رہا ہے تو اس نے کہتا ہے وہاں ساری قوم رکی ہوئی ہے اور اس نے اس کو ایک واقعہ سنایا کہتا کہ میں میرا ایک ایمبیسٹر میرا بڑا دوست تھا چائنیز ایمبیسٹر ان دنوں میں کراچی میں ایمبیسی تھی پاکستان کیپیٹل تھا شروع شروع ہوا ہوگا تو کہتا وہ اس کا ایک بریج پارٹنر تھا چائنیز ایمبیسٹر کا تو کہتا وہ بریج پارٹنر گرمی تھی حبس تھی تو وہ ہر دو منٹ کے بعد جائے رکے اور پانی اپنے سر پر ڈال کے پھر آکے بریج کرنا شروع ہو جائے تو اس نے کہا کیا پرابلم ہے اس نے کہا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ کہتا وہ چائنیز ایمبیسٹر اسے پوچھتا کہ تم چھپ کر کے جا کے پانی پیلو کیا فرق پڑے گا تو وہ آگے سے کہتا کہ نہیں نہیں یہ اوپر اللہ دیکھ رہا ہے تو کہتا ماہو کہتا کہ جس قوم میں اس طرح کا ایک اوپر والے کا خوف ہے اور جس میں اس طرح کا ڈسپلن ہے کہ وہ گرمی میں روزہ رکھ سکتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہتا تمہیں نہیں پتا کہ وہ کتنی عظیم قوم ہیں صرف تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ تم کتنے عظیم لوگ ہو تو یہ میں نے اس ہاسپیٹل کے اندر یہ جو ہاسپیٹل بناتے ہوئے چلاتے ہوئے میں نے ریلائز کیا ہم کتنی عظیم قوم ہیں کون سی دنیا میں ملک ہے جو کہ اس طرح کا ہسپیتال چلا سکتا ہے ڈونیشنز کے اوپر ایک مجھے ملک بتائے جو کہ چھے عرب روپیہ ہر سال اکٹھا کرے غریب مریضوں کے علاج میں کوئی دنیا میں مثال دے یہ لوگ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے اندر سپیریچوالیٹی ہے اللہ کا آخرت کی فکر ہوتی ہے میں جب لوگوں سے پیسے کٹھے کر رہا تھا غریب لوگ مجھے پیسے دیتے تھے تو میں ان سے کئی دفعہ میں نے کہا میں نے کہا فکر نہ کریں میں آپ کے پیسے کے بغیر بنا لوں گا وہ کہتے ہیں نیجی ہم شرکت کرنا چاہتے ہیں اس میں اپنی آخرت کے لیے تو یہ جو ہمارے میں سپیریچوالیٹی ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے اور بات ہے کہ ہمارے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو جانوروں کے لیول پر آپریٹ کرتے ہیں اپنی ذات سے باہر نہیں سوچتے ہیں چوری کر کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ملک آگے نہیں جا رہا لوگ تکڑے ہیں یہاں کے یہ آپ کے سامنے مثال ہے سوچیں کہ ایک ہاسپٹل پانچ عرب روپے کا خسارہ کر رہا تھا وہ پورا کیا اور چار عرب کا پشاور کا ہاسپٹل بھی بنا دیا اس کے لیے بھی پیسے دیئے پھر نمل یونیورسٹی نوے فیصد وہاں انٹرنیشنل ڈگری لے رہے ہیں نمل یونیورسٹی میں اس کے لیے بھی پیسے دیئے بنانے کے لیے بھی چلانے کے لیے بھی تو ایک آدمی کو اتنا زیادہ یہ قوم پیسہ دے سکتی ہے اور وہ قوم کرزوں میں ڈوب رہی ہے کیونکہ کوئی ٹیکس نہیں دیتا اس لیے کہ یہاں لوگوں کو جب اعتماد نہیں ہے گورنمنٹ پہ جس دن لوگوں کو اعتماد ہو جائے کہ یہ پیسہ ہمارا عوام پہ کھڑا ہوگا اس ملک عظیم بنانے میں کھڑا ہوگا اچھے اچھے ہسپتال بنیں گے یہاں یونیورسٹیز بنیں گی یہ آپ آج دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتی ہے یہی قوم دنیا میں اور آج پانچ ان ممالک میں سے ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں تو اگر یہی قوم کو ہم اعتماد دلوا دیں تو یہی قوم عظیم بن جائے گی کہ جناب آپ کے پیسے سے آپ اس قوم کا فائدہ ہوگا ہم یہاں غربت دور کریں گے ہم اچھے یونیورسٹیز بنائیں گے کالجز بنائیں گے سکول بنائیں گے یہی قوم پیسہ دے گی اس لیے جب ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں برے وقتوں سے اپنے ذہنوں میں ڈالیں کہ یہ بڑی جلدی سے چینج آ سکتا ہے یہ کوئی ایسا یہ نہیں کہ آج اگر پرا وقت ہے تو کل بھی رہے گا یہ قوم کھڑی بھی ہو جائے گی یہ عظیم قوم بھی بنے گی یہ ایک وہ جو ہم ہم جب بڑے ہو رہے تھے سکسٹیز کے اندر تو واقعی یہ قوم اس خطے میں سب سے تیزی سے آگے جا رہی تھا تو انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے اللہ کا کہ یہ ہسپنل کے ایکسپیرنس ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ قوم پھر اسی اروج پہ پہنچے گی جس دن ہم نے ایک ایسی گورنمنٹ لیا ہے جو کہ جو کہ لوگوں سے پیسہ کٹھا کر کے لوگوں پہ خرچ کرے گی بجائے کہ اپنی ایش و عشرت پہ اور چوری کر کے باہر بڑے بڑے محلات بنائے گی میں آپ سب کا شکر گزار ہوں میں آپ کو اور پھر سے یہ شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ آپ ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور آپ نے جس طرح سپورٹ کیا یا بڑے بڑے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے میرے بڑے مشکل وقت میں میری مدد کی تھی وہ لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ کوئی سمجتہ ہی نہیں تھا کہ ہسپیرنس بنے گا انہوں نے اس کے باوجود پیسے دی ہے تو میں آج آپ سب کا خاص طور پر آپ جو سپیشل ہمارے ڈونرز بیٹھے وہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور سہیل وڑائچ میں آپ کا آپ کی جو آج آپ نے باتیں کی آپ کو بالکل ایسی باتیں کرنی چاہیے ہیں کہ یہ جو ہمارا ہم پیچھے رہ گئے کہاں ہندوستان کا جو جی ڈی پی تھا وہ چوبیس پسند جی ڈی پی تھا ساری دنیا کا یہ جب آرنگزیب کا دور تھا اور آرنگزیب جب گیا ہے تو جب ہم حالات برے بھی تھے تب بھی ٹوینٹی فور پسند آورڈ جی ڈی پی تھا ہندوستان میں اور جب وہ انگریز گیا ہے تو انگریز کا تین چار پسند تھا جب وہ گیا یہاں سے تو اس کا چوبیس پسند تھا اور یہاں سارے ہندوستان کا تین فیصد تھا اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جو پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے تھا لوگوں کی تعلیم پہ جو ہائر ایڈوکیشن پہ جو عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے وہ خرچ ہوا بڑے بڑے محلات کے اوپر اور نتیجہ یہ تھا کہ وہ قوم کبھی بھی آگے نہیں بڑھتی جب تک وہ اپنے انسانوں کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کرتی بہت بہت شکریہ جی آپ